موسیقی 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 آفاق وارو کی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خاص کر پاکستانیوں کا ڈلی عید مبارک کہ آج ان کی آئید کی شام ہو گئی ہے کل تو ہمارے آئید تھی اور تمام ان دوستوں کا جنہوں نے عید مبارکہ اسپیشلی یوٹیوب پر ویٹس اپ پر میسنجر پر اور ریگلر ٹیکس کے ذریعے میں فردن فردن میں مادت خواہوں کے سب کا بہت سے لوگوں کو لیا ہے بہت سے رہ گئے ہیں اور جنہیں نہ ملے پلیز میں معافی چاہتا ہوں برحال موضوع کہ خان صاحب نے ثابت کر دیا کہ امریکہ سے سادش ہوئی تھی امریکہ نے سادش کی تھی کہ فاکس کے ایک انیلسٹ نے کہہ دیا کہ جنہ آپ خان صاحب چائنہ سے دوستی کر رہے تھے تو پاکستان کو سزا دینی تھی اور خان صاحب کو سزا دینی تھی خان صاحب نے ثابت کیا پبلک نے مان لیا کہ کوئی ایک انیلسٹ بھی کچھ کہہ دے تو وہ آفیشل ورجن ہو گیا مگر پاکستان میں جو آؤ سپوکس پرسن کہہ رہا ہوں میں میڈیا پہ انیلسٹ آکے گفتو کرتے ہیں وہ جب کچھ کہتے ہیں تو خان صاحب نہیں مانتے خان صاحب تو سروے بھی نہیں مانتے مقصد مسئلہ خان صاحب کا نہیں ہے خان صاحب کے چانے والوں کا ہے جنہوں نے ساری عمر عیش کیے جو اپر برگر کلاس جسے کہتے ہیں ہم جنہیں سیاست سے ہمیشہ نفرت رہی جنہیں مال بنانے سے دلچسپی تھی جن کے بڑوں نے اس ملک کو لوٹا عیش کیے اکثریت اپنے بچوں کو باہر بھیج دیا جو رہ گئے ہیں وہ اے لیول اور لمس ادھر ادھر جہاں دو دو لاکھ تین تین لاکھ روپے فیصے ہیں وہاں پڑھتے ہیں اس ملک میں ہلہ گلہ گھر میں ہی ہے چاکہ کتنی بڑی کلاس ہو کیونکہ جو ڈیفرنس پیدا کر دیا ہے جو ریاست مدینہ ریاست مدینہ تو وہ میرے ایک دوست سے وہ کہا کرتے تھے کہ نہر کا جہاں پر جو ہاں پر نہر ہے لاہور میں یہاں سے دو شہر الگ ہو جاتا ہے ایک غریبوں کی بستی ریاست مدینہ اور ایک یورپ امریکہ یورپ امریکہ تو وہ بھی نہیں ہے گندی وہاں بھی نظر آتی ہے جو ساؤت ایشیا کے مسلمانوں کا بلکہ کہنے چاہیے ساؤت ایشیا کے انسانوں کیا کی شناخت ہے کہ صفائی پسند تو ہوتے ہی نہیں کیونکہ ریاست منظم نہیں ہے اینیوے آگے بڑھتے ہیں تو خان صاحب کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ان کا جھوٹ سر پر دوڑ رہا ہے مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جھوٹ کتنی تیزی سے بول دوڑے وہ پہنچتا کہیں نہیں اس کی منزل کوئی نہیں ہوتی یہاں دلچس بات یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں حکومت میں ہیں اپنے منطقی انجام کی طرف وہ بھی بڑھ رہے ہیں جھوٹ بامقابلہ ماضی کا جھوٹ اس پر میں پہلے آپ کو ایک دلچسپ سرین لطیفہ سنانا چاہتا ہوں تو آپ انجوائے کریں گے یہ میں نے بہت پہلے سنا تھا کوئی تیس پہ تیس سال پہلے کی بات ہے کہ دکھایا ہے کہ ولی خان صاحب خواب میں مر گئے ہیں اے این پی کے رہنمہ ولی خان صاحب جو باقردار سیاست دانوں میں شمار ہوتے تھے اس دور میں کہیں سیاست بہتر تھی تو دکھایا ہے کہ وہ خواب میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی حساب کتاب کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھے تو پتا ہے ہم خاندانی طور پر جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں ساری عمری سی جد و جہد میں کٹی اور پھر پاکستان بن گیا ایک خاص خطے کے لوگوں نے قبضہ کر لیا تو ہم تیرے ہمارے باپ دادا بھی تیرے حضور پیش ہو گئے ہیں ہم بھی تیرے حضور پیش ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو اشارہ کرتا ہے لے جاؤ یہ نہیں کہا لے جاؤ کہا لے جاؤ تو دکھایا ہے کہ کمرے میں فرشتہ لے کے گزر رہا ہے ایک لوگی سے ترک ایک جانب کمرے نظر آ رہے ہیں اس سے دکھایا ہے کہ فرانس کے صدر ایک سابق صدر کو ایک سامپ کاٹنے کو بڑھ رہا ہے مگر سامپ کاٹ نہیں رہا ہے ڈنگ اٹھا رہا ہے مگر کاٹ نہیں رہا ہے اور وہ جو سابق صدر اس کے چہرے پہ خوف کے تاثر آتے ہیں ملی خان بڑے غوٹ سے اس سے دیکھتے ہیں بڑے حرار ہوتے ہیں کہ یہ کاٹ کیوں نہیں رہا تو فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے یہ کاٹ کیوں نہیں رہا تو کہتے ہیں دونوں کو سزا مل رہی ہے کیا مطلب کہ صدر کی فطرت کاٹنا ہے مگر یہاں اسے کاٹنی کی سرائیت نہیں دی گئی ہے وہ کاٹنی کو دور سکتا ہے کاٹ نہیں سکتا اور سابق صدر جو فرانس ہیں ان کو سزا یہ دی جارہی ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہے کہ جانے کب کاٹ لے گا پھر اگلے کمرے میں بڑھتے ہیں میں شاٹ کر کے سنا رہا ہوں تو دکھایا کہ زیاو لگ کلو پٹرہ کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں تو آپ تو خان صاحب شاکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہا نہیں یہ ساری عمر تنگ کیا اس نے جہنم بنا دی ہم سب کی زندگی اور یہ یہاں عشق کر رہا ہے اس نے کہا کہ ولی خان صاحب نے کہا فرشتے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کون نہیں جانتا تو اس نے کہا پریشان نہیں ہو یہاں پہ بھی دونوں کا صدا مل رہی ہے بہت حیران ہوئے اب خان صاحب ولی خان یہ کیسی صدا ہے تو انہوں نے کہا ہاں یہ سب سے خوف ناک صدا ہے کہ کلو پٹرہ کے بارے میں گوھر کرو سوچو کہ اپنے زمانے کی حسین ترین عورت تناز عورت نخریلی عورت ایڈی چوٹ والی جو عام مردوں کو بڑے سے بڑے خفورت مردوں کو بہادر مردوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی آج اسے اس منہول برصورت زیاؤلحق کے ساتھ ناچنا پڑھ رہا ہے اور زیاؤلحق کو یہ صدا مل رہی ہے کہ دنیا کی حسین ترین عورت اس کی باہوں میں ہے مگر اس کی آنکھوں میں موجود کلو پٹرہ کی آنکھوں میں جو نفرت اور چیرے پہ بیزاری وہ ہے جو نظر آلی ہے وہ ایک مرد کے لیے بہت خوفناک ہے تصور کریں تو ذرا غور سے دیکھیں سارے منظر کو یہ جو خاصہ میں نا یہ اسٹیبلشمنٹ کی اور پرانے ماضی کے جو ربائیتی سیاست دان ہیں ان کے لیے ایک سزا ہے اور خان صاحب کے لیے یہ دونوں سزا ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر وہ کہتے ہیں نا کہ کانہ ایک آنکھ بھائی نا اور کانے بنا چین آئی نا تو یہ سب ایک دوسرے کی سزا ہیں اور اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں میں کہتا ہوں نا کہ جمہوریت چلنے دیجئے یہ سب کو بے نقاب کر دے گی بے ہجاب کر دے گی بے لباس کر دے گی اور آپ کے سامنے سچ آ کر کھڑا ہو جائے گا ان میں سے کوئی نہیں بچے گا نہ جھوٹ بچے گا نہ روایتری ٹرڈیشنل سیاست بچے گی آج یہ جو ریاکشن ہے خان صاحب کی محبت میں کوئی نہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ باپ بھی آ گیا بیٹا بھی آ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے خلاف پیپرس پارٹی نے اور مسلم ریگ نے کیا کیا نگن الزامات لگائے اسے باقعدہ پرمان چڑھایا ان الزامات کو پھر خان صاحب نے ان الزامات کو آٹھ کا دردہ دے دیا کیونکہ خان صاحب کہا جو میڈیا سیل ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں کہتے ہیں دنیا کے تاریخ میں شاید کہیں اتنے بڑے پیمانے پر نہیں آیا ایک دوست بتا رہے تھے جو میڈیا ریلیٹ کرتے ہیں کہ صرف گلبرگ لاہور میں ایک بہت بڑے بینگلو میں جو شاید چار پانچ کنال کا گھر ہے اس میں کوئی دیڑھ دو سو لوگ میڈیا سیل میں پی ٹی آئی کے کام کرتے ہیں تین شفٹوں میں دھائی سے تین کروڑ پر مہینہ صرف تنخواہ جاتی ہے اور دوسری طرف حکومتی میڈیا مسلم لیگ کا میڈیا پیپرس پارٹی کا میڈیا ناکام ہو گیا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ جواب کب دینا ہے کیونکہ وہ اتنے تواتل سے حملے کرتے ہیں اور مسلسل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ای آر وائی تو ہے ہی ہے خان صاحب کا جیو پر بھی آپ دیکھیں تو خان صاحب اور ان کی پارٹی چھائی ہوئی ہوتی ہے ڈیفینس کر دیا ہے کہ خان صاحب کا جھوٹ کل مجھے ایک صحافی بتا رہے تھے کہ خان صاحب کو سب کو پتا ہے یہ جھوٹ ہے ایک سریعت کو مگر خان صاحب کا جھوٹ بک رہا ہے اور دبا کر ٹکا کر بگ رہا ہے تو ایسے میں سوچ لیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہوگی ایسے نہیں چیخ رہا شیق رچیل جگہ جگہ مفتہ اسمائل اترتا ہے تو چور چور کے نارے لگتے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ چلے جاتے ہیں جبکہ ریاکشن ہونا چاہیے تھا نا مسلم لیگ نون پیپرس پارٹی کوئی دودھ کی دھلیت جماتے تو ہیں نہیں مگر شاید اب ان کے پاس لوگ نہیں ہیں جو جوابی کاروائی کر سکیں جب جوابی کاروائی نہیں کریں گے تو وہ تو شطرے بے مہار ہے انہوں نے تو ثابت کیا ہے تو اب وہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور شیخ رشید مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے کہ دیکھیں اسٹیبلیشمنٹ بیچ میں پڑے ہیں خاصہ بات کرنے کے انتخابات کے لیے تیار ہے نہیں تو خون خرابہ ہونے جا رہا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اور فوج کا وقار یہ وہ پھر فوج کے ساتھ ہے مگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور بار بار فوج کا نام لیتا ہے کیونکہ وہ تو پلاغ بچپن سے لے کے میرے خلال میں جن میں بھی شیخ صاحب جہاں کہیں جی ایشکیو میں تھے کہ جمہوری سیاستدان اگر یہ ہوتے تو اپنے مسائل اپنی ٹیبلوں پہ حل کرتے کیونکہ سب یہ کندوں پہ بیٹھ کر آئے ہیں تو باپ کی طرف ہی دیکھیں گے نا بار بار اسی طرف اشارہ کریں گے خیر اببا جی پہلی مرتبہ بہت بری طریقے سے پھرچ گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خاصہ آپ کتنے بڑے پیمانے پہ نکلتے ہیں اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں غور کیجئے گا اپنے آپ سے ٹھنڈے دل سے پوچھے گا دیکھیں بڑے عام لوگ بھی خاصہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں بیانی ایسا ہے ان کا آزادی خود مختاری ہم وہ لوگ ہیں بھیگ بھی مانگیں گے بھیگ دینے والے سے کہیں گے اے یہ بھیگ تیری مجبوری ہے تو اپنے خوف سے دے رہا ہے مجھ پہ کوئی احسان احسان نہیں کر رہا ہم وہ خوددار لوگ ہیں اگر آپ ایک بات ذہن میں دیکھئے یہ جو اپر کلاس ہے اپنے آپ سب سوال کرنے ہیں یہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں پکے گھروں میں رہتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے تو خود ساتھ بھی لے جاتے ہیں اور اکیلے اب جانے بھی دیتے ہیں اور خود مختاری آزادی تو اس سیگمنٹ آف سیسائٹی کہنا چاہیے آگئی ہے بہت زیادہ کہ ریاست مدینہ تو کہیں دوسری طرف ہے ان کی بیٹیاں بھی آزاد ہیں باہر نکلنے کے لیے بیٹے تو ہمیشہ سی تھے چار بجے سون کے اٹھتے ہیں رات دو بجے تک جو کارنامے کرتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے مگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ جگڑا ہونے والا ہے یہاں مار پٹائی ہو سکتی ہے کوئی حملہ ہو سکتا ہے گرفتاری ہو سکتی ہے تو یہ چھپ جاتے ہیں چھپ تو جس دن حکومت جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرنے جا رہی ہے کہ دو چار دفعہ لاتھی چار جوا کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ بچانے نہیں آ رہی بظائر ابھی تک تو نہیں آ رہی یہ ٹو تھاظن فورٹین نہیں ہے ایک سو چھپیس دن کا دھنہ نہیں ہے کہ ناچو گاؤ جھومو اور جو چاہو کرو کہ ایجنسیاں بھی پروٹیک کر رہی تھیں اور سب کچھ ہو رہا تھا اب ایسا کچھ نہیں ہے جب مار پڑے گی پھر دیکھنا ہے کہ یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں یہ دشمنی میں آئے ہیں خار صاحب کا گلائمر لے کر آیا ہے اور روایتی سیاست سے دشمنی ہے اور کیوں نہ ہو دشمنی کہ جب باپ وزیعظم ہوگا بیٹا وزیعالہ ہوگا اور جنہیں مفرور کہا جاتا ہے وہ سرکاری وزٹ میں پرائم میرسٹر کے برابر میں بیٹھے ہوں گے بڑے میاں صاحب کے بے سابزادے تو لوگ خار تو کھائیں گے بات تو جین من ہے تو یہ اپنے پیروں پر کلہڑی جو مار رہے ہیں یہ اللہ ڈلواتا ہے کیونکہ ان سب کو اپنے انجام سے دوچار ہونا ہے ان جنس جس نے عوام کو دھوکہ دیا ہے تو یہ کیسا ممکن ہے مگر دیکھنا یہ کہ کون کس طریقے سے فارغ ہوگا یہ یقین کامل رکھیں فارغ سب نے ہونا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا یہ جمہوریت سب کو سامنے لے آتی ہے یہ ایک دوسرے کے ویڈیو لائیں گے ایک دوسرے کو مزید گندہ کریں گے اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے مگر یہ بات درست ہے کہ پبلک فگر جو ہو جو ریاست کی سیاست کرتا ہو یہ کوئی بھی پبلک فگر ہے اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی مگر جھوٹے واقعات نہیں آنے چاہیے فوٹوشاپ نہیں ہونا چاہیے گھٹیا پر نہیں ہونا چاہیے میں نے بہت پہلے بھی سنایا آج پھر سنا دوں کہ یہاں ارلی ایٹیز میں انتخابات کے دوران ایک ڈیموکریٹ کے بہت بڑے کینڈیڈیٹ کا کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ جیتے ہوئے بدائی نظر آتے تھے گیری ہارٹ بہت بڑی پاپولیٹی تھی مگر ان کا ایک سکینڈل سامنے آیا کہ مہرہیٹن میں بورٹ پر اپنی گلڈ فرینڈ کے ساتھ انہیں دکھایا گیا اس سے پہلے وہ نیوارک ٹائم کو سنمائن دے کوئی چیلنڈ بھی کر چکے تھے کہ ایف یو گای نو یو آفٹر می بٹ ایف یو کین گاٹ می ایف یو گاٹ می ٹرائی ٹو ڈو ایٹ وہ اس نے پکڑ لیا تو وہ جیتا ہوا انتخاب ہار گئے تھے تو جنرلزم بھی پروفیشنل ہو کاش ہمارے ملک میں اور یہ جو ایک دوسرے کی دشمنیاں ہیں اس میں بھی جو کچھ ہو وہ جائز ہونا چاہیے ناجائز نہیں ایک دوسرے کو دھرا کے دھمکیاں دے کر دبانی کی کوشش کی جاری ہے اور اللہ معالحفیظ جو ٹیوٹر پر کہانیاں ہیں کہ کیا کیا آنے والا ہے کیسے کیسے آنے والا ہے اصل بات جو اس سماج میں نہیں سمجھ میں آ رہی اور جس میں بہت بڑے بڑے سوشیو پولیٹیکل سائنٹسٹ بڑے بڑے جیہ دنما صحافی میرے اپنے بزرگ دوستوں میں ہیں ان کے سامنے تو میں نہیں بول پاتا جواب نہیں دیتا کہ مجھے اچھا نہیں رکھتا ہے مجھے حیرانی ہوتی ہے وہاں پر بھی شاید کچھ دشمنی کا انصر ہی پایا جاتا ہے کہ جی آلٹرنیٹ پہلے کہتے تھے کہ آلٹرنیٹ بتائیں خاطب کا اگر جمہوریت پہ بلیب ہو تو یہ سوال ہی نہیں بنتا یا آج کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید بھی کل کہہ رہا تھا اور باقی لوگ بھی کہ ان کو ہی واپس لے کر آنا تھا گوھر کریں کیا کہ پہلے آلٹرنیٹ کہا جاتا ہے آلٹرنیٹ بتائیں پھر کہ ان کو واپس لانا تھا کسی اور کو لے آتے اس کا سیدھا سمجھ پتے ہیں کیا ہے ہم آدمی تو چھوڑیں جو یہ بڑے بڑے سکولر صحافتی جیہ دلمہ اور پولیٹیشن یہ باتیں کرتے ہیں کہ کسی اور کو لے آتے ہیں اور آلٹرنیٹ بتائیں اس کا مطلب سیدھا سوتا ہے کہ یہ جمہوریت پہ یقین ہی نہیں رکھتے خان صاحب کی طرح یہ بھی نہیں رکھتے انہیں پارلیمنٹ کا کوئی ایمان نہیں ہے ان کا یہ کسی کانسٹیشن کو نہیں مانتے یہ کسی ووٹ کو نہیں تسلیم کرتے کہ بھئی خان صاحب نے 32% ووٹ لیا 68% ووٹ لیا ہے باقی جماعتوں نے انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی مان لیتے ہیں کہ امریکہ کی سازشتی ایک لمحے کو مان لیتے ہیں اس پر بھی بات کر لیں گے یہی لوگ تھے نا انہی کو ووٹ دیا تھا نا یہ امریکن ایجنٹ کہہ لیں رشیہ کے ایجنٹ کہہ لیں چائنہ کے ایجنٹ کہہ لیں سعودی عرب کے کہہ لیں جو چاہے کیونکہ غدار اور کافر قرار دینا تو یہاں اسی نے تو معاشیوں کو تباہ کیا کہ غدار غدار اور کافر کافر گھلتے رہے تو جب اگر خان صاحب تحریک عدم اعتماد آتی ہے ووٹ کی رسپیکٹ کوئی ہے کانسٹیٹیشن ہے کوئی جمہوریت ہے تو یہی آلٹرنیٹ تھا اور یہی راستہ تھا اور آلٹرنیٹ میں یہی آنے تھے کہ عبام نے ان کو ووٹ دیا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جنون ہے کیونکہ میں نے ووٹ دیا ہے مگر آپ نے ووٹ دیا ہے شہباز شریف کو زرداری کو باقی لوگوں کو وہ میں مانتا ہی نہیں کیونکہ وہ چور ہے کیونکہ خان صاحب کے اور خان صاحب کے لوگوں کے نزدیک تو منی ٹریل دو ہی ایکسپٹ کی گئی ہیں بھی تک ایک فرہ گوگی کی اور ایک جنرل آسیم باجوا کی باقی سب چور ہے باقی کسی منی ٹریل نہیں مانی جاتی ایک پورے ایک ایسے سماج میں ایک ایسے نظام میں جہاں ہر ادارہ ٹوٹ چکا ہو جہاں ہر سرکاری اثر چور ہو آپ وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے جو پبلک ڈیلنگ کے ڈپارٹمنٹ ہیں اس کا کوئی ایک اسپیکٹر فور ڈپارٹمنٹ بجلی جہاں پانی جہاں چلے جائیں اگر وہ بغیر عشوت کے کام کرتا ہو ہر ہر فر چور ہو چکا اور یہ ایک رمبی بحث ہے آپ سب کو پتا ہے کیوں چور ہوئے کیسے دارے ٹوٹے کون توڑنے والے ہیں کیسے توڑے گئے تو جناب اس میں یہ کہنا کہ جی یہ چور ہیں اور یہ واپس نہیں آسکتے ہیں مجھے بتائیے کہ اگر آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ایک نظام ہے اور اسی کانسٹیٹیشن اسی کے تحت بنایا ہے اسی کے تحت یہ ملک بنایا ہے اسی کے تحت قائد عظم نے کہا کہ ہم نے ایک جمہوری ملک لیا ہے اور جمہوریت کے راستے سے لیا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں ان چوروں کو نہیں مانتا آپ نظام بدلنے کے بجائے آپ افراد بدلنے کی گفتو کرتے رہتے ہیں مگر آپ یہ دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسی جمہوریت نے جسے آپ میں سے اکسریت نہیں مانتی ان سب کو بے عجاب بے نقاب اور بے لباس کر کے کھڑا کر لیا ہے یہ سب ایک ایک کر کے صاف ہونے والے ہیں مگر بی پیشن تو دیکھیں جمہوریت کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اگر ووٹ تقسیم بٹا ہے دو پارٹیوں میں بٹا ہے یا چار میں بٹا ہے ایک جائے گی تو باقی وہی آئیں گے اگر آپ جب تک اسے ایکسپ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے یہاں میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جناب شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب زرداری صاحب آپ پر بڑا کڑا امتحان کا وقت آیا کہ ایک تقروری کے لیے آپ نے اتنا بڑا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھا تو لیا ہے یہ بجٹ سے لے کر آنے والے دن بہت سنگین ہے خان صاحب بہت بڑا مسئلہ نہ بھی بنے تو گرانی انفلیشن ریٹ سے لے کر ڈالر کی بڑتی قیمت تک اور اس پر اگر آپ لوگوں نے کرپشن بھی شروع کر دی جو نظر آنا شروع ہو گئی آج تر سب سے اپنی کرپشن تو یہ ہے کہ آپ کے گرد وہی لوگ ہیں وہی تیڈیشنل وہی آپ کا پورا خاندان ہے اور وہی خواجے بٹ سارے ملاکے کیونکہ اول تو دھماغ پیدا ہی لاہور میں ہوتے ہیں یہ تمہیں کل بھی آپ سے پرسوشت کہتا نا کہ دانشویر بھی وہی پیدا ہوتا ہے صحافی بھی وہی پیدا ہوتا ہے سیاتت دان بھی جنرل بھی مدہ ہر بڑا بیروکریٹ بھی سب پیدا وہی ہوتے ہیں کل ایون یہ کہ اردو کی شائری کا مشاعرہ دکھا رہے تھے جیو ٹیلیویجن پہ تو وہ تینوں شورہ بھی لاہور کہی تھے اینکر بھی لاہور کا تھا تو یہ ذہن میں رکھیے گا پھر آنے والے دن بہت خطرنا کیا آخر میں یہ کہتا چلوں کہ آپ پرائم سٹر نے اور ریاست مدینہ کے صدر نے عید پر پیغام دیا عوام کے نام سہردوں کی حفاظت سے لے کر اتحاد یگانیت سب پر مگر وہ جو پریس کلبوں کے سامنے مائیں بہنیں بیٹیاں رو رہی ہیں اپنے پیاروں کے انتظار میں ششکیاں لے لے کر تڑپ تڑپ کر ان کے لیے بھی کوئی پیغام چھوڑ دیتے کہ انہیں کیا کرنا ہے ان کے لیے کیا حکم ہے اختر مہنگل محسن داور سے لے کر جتنی بلوستان کی پارٹیاں اور کے پی کے کی بیٹھی ہیں یہ وزیعظم سے اس حکومت سے پوچھیں گی کہ ریاست مدینہ تو کچھ نہیں کر سکی تھی یہ لوگ کچھ کریں گے وہ آہیں وہ چیخیں وہ جو رو رو کر شڑکوں پہ پھر رہی ہیں بوڑھی مائیں یہ خاتونیں کوئی زاکر نصیم زاکر مجید کے نام سے دو ہزار سے غائب ہے یہ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی چلا گیا میری جائدار زمین سب چھن گئی مگر سب لیلو جو چلا گیا میرا بیٹا لوٹا دو یہ سنیے اور اپنی اس حکومت سے پوچھیں کہ اس کی آپ بیٹا کہا ہے منہ یادہ کیے گا ایک ایک کر کے سب کے بیٹے غائب ہوتے چلے جائیں گے اللہ حافظ ما بلاؤں مارے انہوں نے کلی ناک م fulfilling داری داری انسان انیRR ان پوچھیں ماکستان ایک خوصید اندیں انی انسانی بھی کاظ اس کے لائے جاور کٹ دوسرہ واقعت دوسرہ 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 موسیقی موسیقی